موسیقی پاکستان کا مشن ایمپوسیبل کیا ہوگا پوسیبل سیمی فائنل میں رسائی کی بڑی جنگ آج ہوگی پاکستان دفائی چیمپئن انگلنڈ سے کلکتہ میں ٹکرائے گا کیویز کی جیت کے بعد شاہینوں کا ایونڈ میں سفر تقریباً خاتم گرین شرٹس کو کل انگلیش ٹیم دو سو ستاسی رنز سے زیر کرنا ہوگی پاکستان نے تین سو رنز کا حدف دیا تو انگلنڈ کو تیرا رنز پر ڈھیر کرنا ہوگا انگلیش ٹیم پہلے کھیلی تو پاکستان کو حدف دو اشاریہ چار آورز میں حاصل کرنا ہوگا کپتانی کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کرے گا پوری توجہ آخری میچ میں اچھی پرفارمس پر ہے کپتان بابر آسم کی کولکتہ میں نیوز کونفرنس کہا انگلنڈ کے خلاف نیٹ ریٹ کو ذہن میں رکھ کر پلاننگ کی ہے مگر ایسا نہیں کہ گراؤنڈ میں اترتے ہی اندھا دھن فائر کھول دیں گے پخر زمان 20 سے 30 اوورز تقریب پر رہا تو بڑا حدف دے سکیں گے افغانستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف میٹ جیتنے چاہیے تھے کپتانی کا کوئی پریشر نہیں کوئی مشورہ دینا چاہے تو میرا نمبر سب کے پاس ہے جنگی جنون میں مبتلاہ اسرائیل تمام حدیں پار کر گیا سہونی فوج کا غزہ کے البراک شکول پر فضائی حملہ پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے القدس، الشفاء، العداء، النصر چلڈرن اسپتال کے قریب بھی بارود برسا دیا الشفاء اسپتال کے کمپاؤنڈ پر چوبیس گھنٹے میں پانچ بار بمباری کی گئی سہونی فورسز نے چار اسپتالوں کا محاصرہ کر لیا فلسطینی شہدہ کی تعداد گیارہ ہزار دو سو سے تجاوز کر گئی شہدہ میں ساڑھے چار ہزار سے زائد بچے بھی شامل سہونی فوج نے چار گھنٹے کی جنگ بندی پر رضا مندی کے باوجود عمل درامت نہ کیا اقوام متحدہ کے مطابق ایک ماہ کے دوران غزہ میں اقوام متحدہ کے سو اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی روک نہ ہو کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دو ٹوک موقع اسرائیل کی جانب سے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مضمت کہتے ہیں غزہ میں خونے والی ہر خلاف ورزی کی پوری قوت سے مضاحمت کریں گے جب تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو امت کی شکایت کرنا کہنا ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تماشا دیکھتی رہی غزہ میں فلسطینی بزرگ کی شہید پوتے پوتیوں کو تلقین بزرگ فلسطینی پوتے پوتیوں کی میت پر زارو گتار ہوتا رہا غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس اتوار کو ریاست میں ہوگا نگران وزیراسم انوار الحقاقر کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اجلاس کا مقصد فلسطین پر اوائی سی ممالک کے موقف کو یکٹا کرنا ہے کانفرنس فلسطین اسرائیل تناسہ کے منصفانہ اور دیر پا تصفیہ کی ضرورت پر زور دے گی نگران وزیراسم انوار الحقاقر کی ریاست میں فلسطینی صادر محمود ابباس ملاقات نے حتے فلسطینیوں کے قتل آم اور نسل کشی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا کہا پاکستان فلسطینیوں کی صفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا صدر مملکت عریف علوی کا فلسطینی ہم منصف سے ٹیلی فون اکرابتہ اسرائیلی مظالم کی شدید مضمت کی کہا پاکستان مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے حمایت جاری رکھے گا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا غزہ پر جہوری ہولوکاسٹ کا بیان سختی سے مسترد کرتے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو دوہزار اٹھ میں ہوا تھا نو لیور ایم کیم کے اتحاد کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا الیکشن میں جو ہم سے اتحاد کرے گا وہ فائدے میں رہے گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو کی دھوہ آداد نیوز کانسٹ کہا الیکشن مولانا فضل الرحمن کے ساتھ یہاں خیلاف لڑ سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن کی طرح عام انتخابات بھی پیپلز پارٹی جیتے کی بلاول پھٹو نے بڑے بڑے انکشافات کر دیے بولے باچوانے عدم اعتماد سے دو دن قبل بلا کر تحریک واپس لینے کا کہا ہمیں پیغام آیا عدم اعتماد کے معاملے پر نیوٹرل ہیں شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے سب سے زیادہ محنت پیپلز پارٹی نے کی باغیوں کو الیکشن میں قیمت چکانا پڑتی ہے تمام سیاسی رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے نگران حکومت الیکشن میں لیول پلائنگ فیلڈ یقینی بنائیں صدر مملکت عریف علوی نے کہا الیکشن کی ساکھ متاثر ہونے پر سیاسی عدم استحقان برقرار رہے گا درجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں عالی احدیدار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ طرز عمل مناسب نہیں الیکشن کمیشن انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد کو یقینی بنائے گا جوڈیشل کانسل متفقہ فیصلے پر ہی جج کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے کانسل کو اکثریتی فیصلے کے ذریعے کسی جج کے خلاف کاروائی کا کوئی اختیار نہیں جس جس مظاہر علی نقوی کا اپنے خلاف تشکیل دی گئی جوڈیشل کانسل پر اعتراض سپریم جوڈیشل کانسل میں دس کے قریب شکایہ جمع کرا دی کانسل میں چیف جسٹس قاضی فائزی سا جسٹس سردار تارک جسٹس نئی مختر کی شمولیت پر اعتراض کہا جوڈیشل کانسل میں شامل میمبرز میرے بارے میں جانب دار ہیں سپریم جوڈیشل کانسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول مانگ لی کہا کانسل اجلاس میں میرے خلاف شواہد کا جائزہ نہیں لیا گیا انزامات کی تصدیق کیے بغیر مجھے شوکاس نوٹس بھیجا گیا عبوری حکومت کے فوج کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا عرب نیوز کو انٹرویو ڈی جی آئی ایس آئی کے مدت ملازمت میں توصیص مطالق سوال پر بولے کوئی بھی نظام تسلسل کو ترجیح دیتا ہے پولیسی میں تسلسل ضروری ہے حالات اور سیکیورٹس سے مطالق فائدے کے لیے بعض افراد کو کام جاری رکھنا چاہیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں اس بیکسر کاری ٹی وی کو انٹرویو میں بولے غزہ کی صورتحال کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں غزہ میں فوری جنگ بندی اور مظالم کو روکا جائے نواز شریف کے لیے بڑا رلیف زب چدہ جائداد اور اساسے واپس کرنے کا حکم توشہ خانہ ریفرنس میں جائداد زبط کی کے حکامات واپس احتساب عدالت کا جائدادیں گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم نواز شریف کی سورہ سو پچاس کے نال ارازی لینڈ کلوزر اور دیگر گاڑیاں زبط کی گئی تھی عدالتی بے عملی کا خمیازہ سزا یافتہ شخص کو نہیں بھگتنا چاہیے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل پونے چار سال بعد سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار رکنے لارجر بینچ نے اپیل سونی پرویز مشرف کی اہل خانہ اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری سپریم کورٹ نے آج کی سمات کے حکم نامے میں کہا چیمر میں جہز کے حکم کے باوجود آج تک اپیل مقرر نہ ہونا افسوسناک ہے عدالتی رویے کے سبب کسی ملزم پر الزام نہیں لگایا جا سکتا سزا یافتہ شخص کا اپیل دائر کرنا آئینی حق ہے سمات 21 نویمبر تک ملتوی نکری فضاء اجلی دھو اپرے رحمت نے اس موقع کی چھتی کرا دی لاہور سمیر پنجاب کی مختلف شہروں میں بارش ائر کوالٹی انڈیکس ساڑھے چار سو سے کم ہو کر ڈیرڑ سو تک پہنچ گیا گجنوالا شیخ پورا قصور صاحبہ چیچا وطنی اور بورے والا میں رم چھم اسلام آباد اور آول پنڈی میں موصلہ دھار بارش آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے بالا علاقوں میں سفیت موتیوں کی برسات پہاڑوں اور وادیوں کے نظارے مزید حسین ہو گئے ملکہ کوحسار میں موسم سرما کی پہلی برفاری درجہ حرارت دو ڈگری تک گر گیا نتھیا گلی اور گلیات میں برپاری اور یالہ باری چترا، سوا، کالا، ناران، کاخان اور بالا کوٹ نے بھی سفیت چادر اوڑ لی وادی لیپا سمیت آزاد کشمیر کے مختلف پہاڑوں پر برفاری بلدیاتی اداروں کی غفلت ایک اور جان لے گئی کراچی گلزار کالونی میں کھلے من ہول میں گر کر بتیس سالہ شہری جام بہک اہل علاقہ کے مطابق سخیداد نے من ہول میں گرے بچے کو بچایا مگر خود نہ بچ سکا کونگو وائرس نے ایک اور جان لے لی متاثرہ شخص کو کوئیٹا سے کراچی کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز اثر تالایا گیا محکمہ سے ہے سندھ کے مطابق کوئیٹا سے مجموعی طور پر سولہ مریضوں کو کراچی لائے گیا تھا کونگو سے اب تک تین مریض جان کی بازی ہار چکے دو کو حالت بہتر ہونے پر گھر بھیجا جا چکا منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدامات ناکافی قرار آئی ایم ایف کا سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ مشکوک ٹرانزیکشنز پر سزائیں مزید سخت کرنے کی تجویز دسمبر تک منی لانڈرنگ روکنے کے اقدامات سخت کرنے کی ہدایت آئی ایم ایف سے ایف بی آر اور سٹیٹ بینک کے حکام کے مذاکرات ایف بی آر نے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز اور ایکسائز کی مکمل تفصیلات دے دی آئی ایم ایف نے کہا منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایف بی آر کے استعداد بڑھائی جائے انفورسمنٹ کے نظام کو بھی سخت کیا جائے آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے مزید سخت سزائیں منظور کرائی جائیں پاکستان سٹاک ایکسینز نئی بلندیوں کو چھونے لگا ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار ایک سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ پچپن ہزار کی نفسیاتی حد اوبور سٹاک ایکسینز ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک مارکٹ میں امریکی جولر چودہ پیسے مہگا دو سو ستاسی روپے تین پیسے پر بند ہوا سونے کی قیمت میں تیرہ سو روپے فی تولہ اضافہ دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا ملک میں مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا ایک ہفتے کے دوران بیس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں تئیس اشیاء کی قیمتیں مستحکم اور آٹھ کی کم ہوئیں ادارہ شماریات نے ہفتہ ور ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مہنگائی کے مجموع اشیاء انتیس اشاریہ آٹھ چھے فیصد ہو گئی نگران حکومت میں نون لیگ ہوگی تو لیول پلینگ کیسے ہوگی اگر پینکچرز کیے گئے تو ملک میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے کسی کو زور زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا تو ناقابل اقتلافی نقصان ہوگا رہنما پیپلز پارٹی خرشید کے لفظی بار نواز شریف پر بھی تنقیدی نشتر جلا دیئے بولے نواز شریف نے موٹروے کے علاوہ کیا کیا؟ جین نا جانے سے نواز شریف کا قد جھوٹا ہوا وزیر آسم لڑکانہ کا ہو یا لاہور کا لاتھی کی بجائے ووٹ کے ذریعے روکیں صدر نون لیگ شہبا شریف سے لشکری ریسانی اور دیگر رہنماوں کی ملاقات شہبا شریف کی لشکری ریسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت لشکری ریسانی نے کہا دوستوں سے مشاورت کے بعد اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا سائفر کیس میں آج گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے وکیلے صفائی کے عدم موجود کی کے باعث سماعت بغیر کاروائی ملتوی عدالت نے دونوں ملزموں کی فیملیز سے پانچ پاند زفرات کو سماعت سننے کی اجازت دی شاہم امود قریشی کی اہلی اور بیٹی نے پہلی بار اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی کاروائی دیکھی آئندہ سماعت پر چیرمن پی ٹی اے کی اہل خانہ کا کمرہ عدالت میں آنے کا امکان عدالت نے چودہ نومبر کو اس تغاثہ کے تین گواہوں کو طلب کر لیا کاراچی کے علاقے سفورہ چورنگی میں اولائن ٹیکسی ڈرائیور قتل شناخ شازیب کے نام سے ہوئی نوجوان حیدر آباد سے سواری لے کر کاراچی آیا مقتول کے والد نے بیٹے کو کال کی تو فان بند تھا والد نے ٹریکر کمپنی کے ذریعے گاڑی بند کرا دی پاکستان کی سستی ترین فلائچنا کمپنی تین اہم روٹس پر پرواہ سے بڑھانے کا فیصلہ کر چکی پندہ نومبر سے کراچی تا کوئیٹا اور کوئیٹا تا اسلامباد روزانہ پرواہ سے چلائی جائیں گی کراچی اور لاہور کے درمیان بھی روزانہ تین پرواہ سے اڑان پھریں گی افغانستان سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر جنوبی افریقہ نے پانچ فکٹو سے شکست دے دی دو سو پنتالیس رنس کا حدف ورٹالیس میں آور میں حاصل کر لیا وینڈر ڈوسن نے چھتر رنس کی ناقابل شکست تیننگز کھیلی سری لنکا کرکٹ پر مشکلات پر مشکلات آئی سی سی نے سری لنکا کرکٹ بورٹ کی ممبرشپ موطل کر دی آئی سی سی کے مطابق سری لنکا کرکٹ بورٹ بطور ممبر اپنی ذمہ داریوں کی سنکین خلاف برسی کر رہا ہے نیوزی لینڈ کے رچن روینڈرہ پلیئر آف دی منت کا عزاز لے اڑے رچن روینڈرہ کا مقابلہ جسپریت بمراہ اور ڈی کاؤک سے تھا ادھر خواتین کیٹیگری میں ویسٹن ڈیز کی کپتان ہیلے میتھیوز پلیئر آف دی منت قرار دیوالی اور کرکٹ ورلڈ کپ کا ڈرشن ساتھ ساتھ آئی سی سی نے دونوں تہواروں کو بنانے کی ویڈیو چاری کر دی ممبائی کی گیٹ آف انڈیا کو خوبصورت لائٹنگ سے سجایا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل سہرائے تھل میں گاڑیوں کا شور آٹھویں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر کوالیفائنگ گاؤنڈ میں چار خواتین سمیت پہچان میں ریسرز نے حصہ لیا زین محمود پہلے فیصل شادی خیل دوسرے اور نادر مقسی تیسرے نمبر پر رہے آج تیسرے مرحلے میں سٹوک کٹیگری کے مقابلے ہوں گے تھل ثقافتی میلے میں روایتی رقص نے سما باندیا اور معروف کلکار اے نیر کو مدہوں سے بچھڑے سات برس بیٹ گئے اسی کی وحائی میں فلمی دنیا پر راج کیا چار ہزار سے زائد فلمی گیت گئے موسیقی